جی ہاں میرے ایک بھائی نے کومنٹس میں کسچن بھی کیا ہے یا تھوڑا شاید انہوں نے اپنی ایک رائے بھی ظاہر کی ہے اور کہنا ان کا یہی ہے کہ کما تو ماشاءاللہ وہ بہت رہے ہیں لیکن اینڈ آف دی منت کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے طور پر کہ شاید وہ یہ جوب چھوڑ دیں اور کوئی کام شروع کر لیں تو اس میں زیادہ برکت ہو جائے گی یا اس سے ارننگ زیادہ ہو جائے گی تو میں اپنے ان بھائی کے لیے ایک تو یہ کہ دل کی گہرائی سے دعا کرنا چاہوں گی اور سب سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے میرے ان بھائی کے تمام جو لوگ محنت کر رہے ہیں مزدوریاں کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کے رسک میں برکت دیں اور رسک خلال ہمیں عطا کریں پہلی بات یہ دیکھئے رسک اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور جتنا ہمارے نصیب میں تھا ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا تھا اس کی ایفرٹ ہم کرتے ہیں ہمیں کوشش کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالی کوشش میں برکت بھی ڈالتے ہیں عرض یہ کرنی ہے کہ لگی بندی ایک جوب اگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی روزگار کا ذریعہ بنا ہے اس کو چھوڑے مت جب تک آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو کوئی بیک اپ نہیں ہے مثلا دیکھیں ایک شخص کو اچھی جوب آفر ہوتی ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے کہ ہاں کمپیر کرتا ہے کہ یہاں کیا بچت تھی وہاں کیا بچت تھی سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ تنخواہ تو آپ کو سوڑی زیادہ مل رہی ہوتی ہے لیکن آپ کے ٹریول ایکسپینس اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ایکول ہی ہو جاتی ہے آپ کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہوتا ہے جگہ بہت دور ہوتی ہے تو یہ ساری پریکٹیکلی بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اللہ سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے جس کو ہم سخارہ کہتے ہیں اپنے مخلص دوستوں سے سمجھدار لوگوں سے بھی مشاورت کی جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بیک اپ ہے اگر آپ کو کاروبار پروپر اس کا ایکسپینس ہے اور آپ کو کوئی چیز سمجھ آگئی ہے کہ اس کاروبار کو میں شروع کروں گا تو اس میں مجھے فلاں فائدہ ہوگا تب تو بات سمجھ آرہی ہے کہ آپ نے جوب چھوڑ دی ورنہ یہ میں بھائی سے ارز کروں گی کہ مناسب بات نہیں ہے کہ لگی ہوئی جوب کو صرف یہ کہ بچ کچھ نہیں رہا میں جوب چھوڑ دوں اور بعد میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کاروبار کے اپنے چیلنجز ہیں برکت تو روزی میں اللہ نہیں دینی ہے لیکن سمٹائمز ہر کسی کو تجربہ بھی نہیں ہوتا کاروبار کا جب پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں کہتے ہیں دور کے ڈھول سوہانے دور سے چیزیں بڑی پیاری نظر آ رہی ہوتی ہیں جب آپ ان میں اندازہ ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کیا کیا ہمیں فسیلٹیز تھیں اور اب آگے کیا پرابلمز ہیں دوسری بات یہ ارز کروں گی کہ رزق میں برکت کے لیے یا واسعو کی تسبیت تمام سننے والے اپنا وظیفہ اپنا ورد بنا لیں یا واسعو اللہ کا پیارا نام جس کا مطلب ہے اے وسعد دینے والے کشادہ کرنے والے اے برکت دینے والے یہ پڑھیں پھر ایک اور پریکٹیکل چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایکانومی جو ہماری ہے اور یہ جو ہمارا خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے اپنا بجڑ بنانا سوچنا کتنے ایکسپینسز ہو رہے ہیں مند کے اس کو تھوڑا ریویو کیجئے دیکھئے اس میں سے کون سے غیر ضروری ہیں کہ ان کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے مثلا کئی پیکیجز ہم نے لیے ہوئے ہوتے ہیں فون کے لیے ہوئے ہوتے ہیں نیٹورک ہمارے جو ہوتے ہیں موبائل کے ہمارے لینڈ لائن میں تو آپ دیکھیں کہ کتنے میں میرا گزارہ ہو سکتا ہے اضافی کیا ہے منیمائز کریں اپنے اخراجات کو گھر میں ہماری بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کئی ایسے خرچیں بلا وجہ ہی جا رہے ہوتے ہیں کچھ ان سے ہمارا پتا چلتا ہے کوئی مقصد بھی نہیں ہے اپنے اخراجات کو ریویو کریں اور حدیث مبارکہ ہے جس نے میانہ ربی اختیار کر لی مفلز محتاج نہیں ہوگا خرچ میں بیلنس کیجئے غیر ضروری اخراجات کو مائنس کریں بجڑ بنا کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا اور اللہ سے روزی میں دعا کی جو کسرت اختیار کریں کہ اللہ میری روزی میں برکت عطا فرمائیے دیکھیں یہ پوری جو ہماری باڈی ہے جسم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ناخنوں تک یہ ایک جسم ہے مقدس ہے مبارک ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا کوئی پارٹ سپیریئر یا انفیریئر اچھا یا برا نیک یا بد نہیں ہے یہ دونوں ہاتھ میرے ہیں ہاں مگر شریعت میں جو پروٹوکول ہے جو ڈسپلن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں کو سیدھے ہاتھ سے کرنے کو پسند فرمایا مثلا کھانا کھانا ہے پانی پینا ہے تو سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ کو استعمال کیا جاتا ہے بعض لوگ لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ ڈیوز کرتے ہیں وہ سمٹائمز کھانا پینا بھی سیدھے ہاتھ کے وجہ اُلٹے ہاتھ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں رائٹنگ جو ہم کرتے ہیں لکھتے ہیں تو یوڈیلی لوگ سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں لیکن جو اُلٹا ہاتھ استعمال کرنے والے ہیں وہ اُلٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو آپ ان کو یہ فتوہ نہیں دے سکتے کہ اُلٹے ہاتھ سے کام کر رہا ہے گناہگار ہو گیا الٹے ہاتھ سے لکھ رہا ہے تو گناہگار ہو گیا ان کو فطری طور پر شروع سے بچپن سے الٹے ہاتھ سے لکھنے یا کام کرنے کی عادت ہے مگر مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے کام آپ سیدھے ہاتھ سے کریں گے ٹوائلٹ آپ جاتے ہیں آپ کو کلین کرتے ہیں تیہارت حاصل کرتے ہیں سنجا کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں باقی یہ دونوں ہاتھ آپ کی ہیں بہن نے سوال کیا کیا الٹے ہاتھ پر مہندی لگا سکتے ہیں الٹا ہاتھ کوئی معاذ اللہ کم تر نہیں ہے ناپاک نہیں ہے نجس نہیں ہے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں جب آپ عبادات کرتے ہیں یہ دونوں ہاتھ آپ استعمال کرتے ہیں اپنی عبادات میں کوئی ایسے عوض کا کسی قسم کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے تو یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ الٹے ہاتھ سے یہ کام ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا باقی ایک سمپل سا پروٹوکول تھا جو میں نے آپ سے عرض کی کہ الٹے ہاتھ کو زیادہ تر بیت الخلا میں جب آپ جا رہے ہیں یعنی ٹوالٹس میں جا رہے ہیں تو یوز کیا جاتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو ترجیح دی جاتی ہے کھانے پینے کے لیے جو مسنون بھی ہے تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص عادی ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے زیادہ کام کرتا ہے تو پھر ہم اس کو یہ فتحہ نہیں دے سکتے کہ آپ کو عجر نہیں ملا یا آپ کے کھانے میں برکت نہیں ہوئی یا آپ نے الٹے ہاتھ سے لکھا تو آپ گناہ گار ہو گئے تو اس لیے ان سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونا اور بغیر کسی بنیاد کے گھبرانا یہ کوئی بات نہیں مہندی بھی لگانے کی بات ہے دونوں ہاتھوں مہندی لگائیے بعض وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم پاک نہیں ہیں مہندی لگا سکتے ہیں اس سے بھی مہندی کیا ہے مہندی تو ایک کیمیکل ہے یا ایک جڑی بوٹی ہے جس کا پرپس ایون دور اسلام میں جو ابتدائی دور تھا گرمی سے بچنے کے لیے بھی مرد حضرات بھی پاؤں کے طلبوں کے نیچے وہ مہندی کے لیفز کو پیس کر لگایا کرتے تھے تو وہ ایک تھندک کا ایک آپ کا جو ہے وہ ہائیڈریٹ کرنے کے لیے اور تھندک دینے کے لیے باڈی کو اس کا استعمال کیا جاتا تھا خواتین کے لیے یہ زینت کے لیے ہے تو کوئی اس میں پاکی یا نا پاکی سے یا سیدھے یا الٹے ہاں سے اس کا کوئی تعلق بالکل بھی نہیں ہے تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ہر سوال کا جواب آویلیبل ہے موجود ہے پہلی بات تو یہ کہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی نے حکم دیا اودعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا تمہاری پکار کا جواب دوں گا پہلی بات تو یہ کہ دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالی دعاؤں کو سنتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت بھی فرماتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے کے نہیں یقینا ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اللہ تعالی نے خود ہی فرمایا دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے بتائیے گا جب یہ کام ہو تو میں نے کیوں کہا ہے مجھے کرنا ہے تو کہا ہے جب اللہ تعالی جو مالک ہیں جو خالق ہیں فرما رہے ہیں تم مجھے پکارو تو معاذ اللہ کیا ایسے ہی فرمارے ہیں فرمارے میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا دعائیں سنی جاتی ہیں ہاں ذرا جان لیجئے کہ بعض دعائیں جو احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ ان کا قبول ہونا ہمارے لیے شر ہے خیر نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں یہ اس کا ملنا ہمارے لیے مسیبت بن جائے گا وبال بن جائے گا اللہ مہربان ہے اور اس کی مثال میں یوں دیتی ہوں جیسے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ سے زد کرتے ہیں اور کوئی چیز مانگتے ہیں ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ چیز بچوں کے لیے مزر ہے نقصان دے ہے بچہ تڑپتا رہے گڑ گڑاتا رہے روتا رہے زد کرتا رہے اپنے ماں باپ سے شکوا کرے کہ ان کو شاید مجھ سے محبت نہیں ہے یہ میری بات نہیں سنتے یہ میری فرمائش پوری نہیں کر رہے مگر ماں باپ جانتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں ہم یہ چیز اس کو دے سکتے ہیں ہم اس کی خواہش پوری کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہی ہے تو کیسے دے دیں اللہ اپنے بندوں کے حال جانتے ہیں اپنے بندوں کے مزاج کو جانتے ہیں اپنے بندوں کی فطرت کو جانتے ہیں ان کی ضروریات کو جانتے ہیں اور اس لیے وہ ان دعاوں کو قبول نہیں فرماتے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی اس کی وضاحت فرمائی گئی کہ وہ دعائیں اس وقت نہیں بلکہ کسی بہتر وقت پر قبولیت کے لیے رکھی جاتی ہیں تھوڑا سا انتظار بھی صبر اسے کرنا ہے ہم جو بے صبر ہیں نا ہم تو چاہتے ہیں بس جیسے جائے یہ جو فنگر ٹپس پہ کام کرنے کی اور ٹچ سکرین کے میں عادت ہو گئی ہے تو ہمیں فوراں رسپونس چاہیے ہوتا ہے لیکن دین کے معاملے میں فطرت میں ریالیٹی میں حقیقت میں یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ دعا کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں اگر آپ کے حق میں بہتر ہے بھروسہ رکھیں اللہ پر دو باتیں ہمیشہ اللہ کے بارے میں یاد رکھیں ایک تو یہ کہ وہ قادر ہیں یعنی وہ سب کچھ دے سکتے ہیں پہلی بات کیونکہ جو دے سکتا ہے تو آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کس کے پاس یہ چیز ہے نہیں یہ دے نہیں سکتا وہ دے سکتا ہے دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو جب وہ محبت بھی کرتے ہیں اور قدرت پر رکھتے ہیں تو پھر بھی نہیں دے رہے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے معاذ اللہ اللہ کی نہ تو شان میں کمی آتی ہے دینے سے نہ اس کی قدرت میں کمی آتی ہے جو وہ اس کی کائنات کا جو نظام ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے عطا کر سکتے ہیں بس صد کے دل سے دعا کریں سچے دل سے اور پاک رزق کھائیں کیونکہ بہت بڑا ایک سبب دعاوں کے قبول نہ ہونے کا یہ ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو جسم حرام کی کمائی پہ پلا جس کے جسم پر کپڑے بھی حرام کی کمائی کے جس کے پیٹ میں نوالہ بھی حرام کی کمائی کا وہ کعبے سے لپڑ لپڑ کر بھی گڑ گڑا گڑ گڑا کے مانگے تو اللہ کیوں دے اللہ تعالی کیوں اس کی دعاوں کو سنے تو یہ چند باتوں کا خیال رکھیں اور اس کے حلال کا احتمام کریں اللہ پر بھروسے اور یقین کے ساتھ دعا کیجئے اور یہ بھروسہ رکھئے کہ آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہے تو عطا ہوگی ورنہ اللہ اسے بہتر عطا فرمانے پر قادر ہیں لیکن ناپاکی میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی تلاوت قرآن پاک کے نہیں کی جا سکتی کیونکہ نماز کے لیے اور تلاوت قرآن پاک کے لیے تحارت شرط ہے لیکن دعا وہ تو ایک پکار ہے مانگنا ہے اللہ تعالی سے گو کہ وہ بھی عبادت ہی ہے دعا و مخل عبادہ یہ تو حدیث میں فرمایا عبادت کا مغز ہے لیکن دعا ایک کمیونیکیشن ایک بات چیت ہے اللہ تعالی سے آپ کی کمیونیکیشن تو کسی لمحے نہیں رکتی مگر نماز کی اور تلاوت قرآن پاک کی یا روزے کی جو ریچول ہے اسلام کی خاص طور پر ان کی شرائط میں سے ہے تحارت اس کے لیے آپ کو پاک صاحب ہونا لازم ہے لیکن دعا ناپاکی میں بھی کی جا سکتی ہے ازان سن کے دعا کر سکتے ہیں درود پاک بھی حکم ہے ہمیں اللہ کے حبی پر جب نام سنے تو درود بھیجنے کا تو ناپاکی میں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں